حکومت کس کی بن رہی ہے ہو کیا رہا ہے جوڑ توڑ کیا ہے ہم نے اپنے کبوتر اس کے بعد اڑھائے وہ کچھ خبریں لے کر آیا ہے عمران خان صاحب سے اڈیالا جیل میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بڑا زبدست ان کو پروٹوکال کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ملنے کے لیے آئے ہیں آزاد انڈپینڈنٹس جو ہیں مسلمی نواز کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے نون لیگ کی اس کی جو اندر کی کبوتر اپ ڈیٹ لے کر آیا ہے الیکشن ہے صدر مملکت کا وہ بھی سامنے کھڑا رہا ہے ڈھائیڈائی سال کے لیے آپ اس میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی غلطی کر رہی ہے اسلام علیکم ناظرین محبوب منصور علی خان اپنے ڈیجلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویڈیو کے اندر کبوتر کیا خبریں لے کر آ رہا ہے کیونکہ زہری بات ہے اتنے مجھے میسیجز ووٹس ایپ کے ذریعے اور ویسے لوگوں کے فونز آئے کہ جی خبر کیا ہے حکومت کس کی بن رہی ہے وہ کیا رہا ہے جھوڑ توڑ کیا ہے ہم نے اپنے کبوتر اس کے بعد جو ہے وہ لہور اور اسلامباد میں دڑائے دڑائے نہیں اڑائے کبوت ہے اندر کھچڑی کیا پک رہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیے گا کہ آگے کیا ہونا چاہیے آپ کی بھی رائے بڑی اہم ہیں ہمارے لیے آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا لیکن اس سے پہلے ایک فیکٹ چ ایک الگ ایک جو ہے وہ شعبہ بنانا پڑے گا تاکہ جو غلط خبریں آہ چلتی ہیں جس کی ویسے آہ سوشل میڈیا پہ ترہ ترہ کی چیزیں آ جاتی ہیں مجھے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ جی سنا ہے کہ آہ امران خان صاحب سے آڈیالا جیل میں کوئی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بڑا زبدست آہ آہ ان کو کے پروٹوکال کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ملنے کے لیے آئے ہیں اچھا میں نے پو وہاں سے آ رہی ہیں آپ کے پاس خبریں کون دے رہا ہے یہ خبریں تو پتہ لگا کہ وہ آہ واتس ایپ گروپوں کے اندر وہ جو فورڈیڈ میسیجز ہوتے ہیں یہ ان میں سے ایک فیک نیوز تھی اور جب میں نے تھوڑا تھا ٹوٹر کے اوپر سرچ کیا تو یہ ایک سامنے اکاؤنٹ ہے محمد ناسے یہ اس نام کا ایک ٹوٹر اکاؤنٹ ہے یہ بھی نہیں پتا کہ محمد ناسے پیچھے یا پول آبات ہے اس کے پیچھے ہمیں نہیں پتا کیونکہ بڑا یہ اس طرح کے اکاؤنٹ بنتے ہیں تو اس نے جو ہے یہ ایک ویڈیو شیئر کیوئی ہے جو آپ یہ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی اس میں جو ہے وہ پروٹوکال کے ساتھ گاڑیاں جو ہیں وہ اڈیالا جیل کے اندر جا رہی ہیں تو اس کے اوپر اس نے لکھا ہوا چیف آف جوائنٹ سٹاف جنرل شمشاد اختر آرائیفڈ ایٹ اڈیالا جیل آہ بیرسٹر گوھر 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 نیوز پہ لائے کرے ہیں کیونکہ لوگ اس طرح کی چیزیں نہ اٹھا کے اس کے بعد واتس ایپ گروپوں میں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائی نہ یہ چیف آف جوائنٹ سٹاف ہے نہ یہ بیرسٹر گوھر ہے نہ یہ شیر حضر مروت ہے یہ بیسیکلی آہ جو جج جو اڈیالا جیل کے اندر کیس کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں نا یہ ان کا آرائیفل ہے جو عمران خان صاحب سے ریلیٹڈی کیس کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی آرائیفل کی فوٹیج ہے اس میں نہ چیف آف جوائنٹ سٹاف ہیں نہ اس میں گوھر بٹ ہے اور نہ اس گوھر بٹ کہہ رہا ہوں گوھر بٹ تو ہمارے دوست ہیں بیرسٹر گوھر گوھر علی خان اور نہ اس کے اندر جو ہے وہ شیر حضر مروت ہے برائے مربانی اس طرح کی فیک نیوز نہ پھلایا کریں یہ برا ہے ہانی کارک ہے ہانی کارک کا مطلب ہے ہانی کارک ہے آپ کے لیے مت اس طرح کریں جھوٹی خبریں نہ پھلایا کریں پاکستان یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بلا وجہ کی امید دینے والی بہت اور آپ کو پتا ہے میں یہا لگتا ہے جب آپ ایک پارٹی کے جو کارکن ہوتے ہیں ان کے اندر جھوٹ پھلائیں بی آنسٹو دیم جو پوزیشن خراب ہے اچھی ہے جو بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ میرے ہاں پہ میں اگر پاکستان تحریک میں جب جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے لیے بری خبریں تو وہ بری خبریں ہی تھیں اور جب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی خوشی کی خبر آئی میں نے آپ کو ویسے بھی انفارم کیا اور وہ یہ تمام جماعتوں کے لیے نون لیگ کو اگر شکست ہوتی ہے نون لی کے لیے جلسہ خراب ہوتا ہے ہم نے تب بھی آپ کو انفارم کیا جب جلسہ اچھا ہوا ان کے لیے خوشخبری آئی اس کو بھی ویسے ہی انفارم کیا ہم نے آپ کو تو یہاں پہ آپ کو جو فیکچل چیز ملے گی بلا وجہ اگزائجریٹڈ چیزیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اچھا جی میں باقی خبروں کی طرف آنے سے پہلے ایک ذرا اس وقت جو سیٹس کی صورتحال ہے ذرا میں سب سے پہلے اس کے پر بات کرنا چاہوں گا سیٹس کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹڈ یا ان کے جو انڈیپنڈنٹس ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ دو سو پینسٹ میں سے دو سو اٹھاون سیٹس کے ابھی تک ریزارل چیزیں وہ موصول ہو چکے ہیں اور اس کے مطابق اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے نمبر چیزیں وہ نائنٹی ٹو ہیں مسلمین نون کے چھتر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چوون ہیں اور اسی طرح دیگر استقام پاکستان پارٹی کے دو ہیں مجلس سے واتد مسلمین کا ایک ہے مسلمین نون زیاہ کا ایک ہے تو اس طرح دیگر جماعتوں کی بات کی جائے تو جو ایکچول آزاد ہیں وہ چھے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی مکس اپ کر رہے تھے کہ جی ان کو ملا کے نائنٹی ایٹھ ہو گئے ہیں میں ایسی بات نہیں ہے سترہ جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہیں تو کچھ نمبر گیمز جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتایا جی جو ایف اے کے چار ہیں اور مسلمی کاف کی تین ابھی تک کی سیٹیں ہیں ذہن میں رکھئے گا یہ بھی چیز آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کچھ کئی معاملہ جو ہیں بھی کوٹوں میں جا رہے ہیں کئی سیٹ جو ہیں وہ ادھر چیلنج ہو رہی ہیں مجھے اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریکی انصاف جو ہے وہ تقریبا ساٹھ نشستوں کے حوالے سے جو ہے وہ تو کم از کم الیکشن ٹریبیونل کے اندر جو اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے اور کچھ کے اندر ایکچولی ان کے کیسز بڑے تکڑے ہیں ایف تو ایکسیپٹ اس کہ فارم فاری فائیو اور فارم فاری سیون کے اوپر جو نمبرز آ رہے ہیں وہ آپ اس میں ملتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو کچھ ان کے بڑے سٹراؤنگ کیسز ہیں پاکستان کے اندر تو اسے مانا جائے گا یا نہیں یہ بھی ایک سوال ہے لیکن کچھ کیسز کے اندر تو چالیس ہزار پچاس پچاس ہزار کی لیڈے جو ہیں وہ فارم فاری فائیو کے مطابق شو ہو رہی ہیں اب یہ جا کے کوٹ کے اندر بھی جو اسے پروف کیا جا سکے لیکن اگر ہوایا آپ کے خلاف چل رہی ہونا تو بہت سی چیزیں آپ کی مانی بھی نہیں جاتی ہیں اللہ کرے کہ یہاں پہ انصاف ہو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے لیکن اب جو نمبر گیم بن رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کے مطابق انڈیپنڈنٹ جو ہیں ایکچول انڈیپنڈنٹ نوٹ پاکستان طریقے انصاف کے آزاد انڈیپنڈنٹس جو ہیں جن کا ابھی تک کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے ان میں سے تین نے کم از کم یہ اناؤنسمنٹس کر دی ہیں کہ جی ہم مسلمی نواز کے ساتھ ہیں تو ان کے نمبرز بھی جو ہیں وہ مسلمی نواز کے ساتھ اب ایڈ اپ ہو رہے ہیں اور ان کا نمبر جو ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے لیکن وہ نمبر بڑھنے کے باوجود اس کے باوجود وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آتے مسلمی نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ اس میں مل جائیں تب بھی ان کو مزید جو ہے وہ مدد درکار ہوگی اس میں ایمکیو ایم بھی آ سکتی ہے اس میں جی ایو ایف ای بھی آ سکتی ہے اس میں دیگر جماعتیں اس میں ہی کاف بھی آ سکتی ہے اس کے بعد یہ نمبر کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک قسم کا پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ زیرو بنانا پڑے گا یا پی ڈی ایم آپ سمجھ لیں پرو میکس جس طرح آپ کہتے ہیں پرو میکس الٹرا پرو میکس کچھ اس طرح کی سیچویشن آپ کو بنانی پڑے گی دوسری اپشن دوسری اپشن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان طریقے انصاف اگر یہ دونوں آپ اس میں مل جائے تو گیم پوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے دور دور تک اثرات نہیں نظر آ رہے اور دور تک میں اس لئے کہہ رہا ہوں اثرات نہیں نظر آ رہے کیونکہ بیلیسٹر گوھر نے آج ایک میڈیا چینل سے گفتو کرتے ہوئے بات کہی کہ جی ہمیں جو ووٹ پڑا ہے وہ اس بات کے اوپر نہیں پڑا کہ ہم پاکستان مسلمی نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی سے جا کے جو ہے نا وہ اشتراک کر لیں تو اگر تو یہ سوچ ہے تو پھر میں سیدھا سیدھا یہ رستہ پاکستان طریقہ انصاف کو جو ہے وہ اپوزیشن کے بنچوں کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کے بنچوں کے اوپر ہی جا کے بیٹھیں گے اور حکومت جو ہے وہ مسلمی نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرف جا سکتے ہیں ایون تو بلاول بھٹو زرداری نے کل جیو کے پروگرام کے اندر گفتگو کرتے ہوئے بات کہی کہ کس نے کہا ہے کہ ہم ملنے کے لئے جا رہے ہیں کہ ہم یعنی ملنے جا رہے ہیں آپس میں اتحاد کرنے جا رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی جو ہے وہ اب تک کوئی ایسا سگنل نہیں آیا کہ آپس میں جو ہے وہ کوئی اتحاد بن جائے گا اب آج ہے کبوتر کبوتر کیا خبر اندر کی لے کر آیا ہے دیکھیں جی کبوتر خبر یہ لے کر آیا ہے کہ آج دوپہر کو دو بجے جاتی عمرہ کے اندر جو ہے وہ ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں مسلمی نون کے بڑوں کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس بڑوں کی بیٹھک کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ ایک تو ہونے جا رہا ہے کہ پنجاب کا سی ایم کون ہوگا کیونکہ پنجاب کے اندر نون لیگ جو ہے وہ نسبتاً ایک تگڑی پوزیشن میں آ چکی ہے اس کو زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال میں صرف آزاد جو پنچی ہیں جو اصل آزاد ہیں ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے اچھلے میں ان کو انڈیپنڈنٹ کہیں دوں ان کو آزاد کہہ دیتا ہوں انڈیپنڈنٹ یعنی پی ٹی آ والے انڈیپنڈنٹ اور آزاد جو ہے وہ اصل آزاد جو کہ ڈی ای نی کے لیے آج سے بھی آزاد ہے اگر آزاد کی جھوپڑی کے اندر ہی وہ ایک ہاتھ مار لیں تو ان کا نمبر جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس لئے یہاں پہ تو اب ڈسکشن میرے خیال میں یہ ہوگی کہ سی ایم بنانا کس کو ہے مریم نواز کو یا شباز شریف صاحب کو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی ریلیٹ ہوں گی کہ شباز شریف صاحب نے ایکچلی اوپر جانا ہے اوپر سے مراد قومی اسمبلی براہ مربانی کہ انہوں نے اوپر جانا ہے یا انہوں نے نیچے جانا ہے نیچے سے مراد پنجاب اسمبلی بات کو غلط مطلب نہ نکالیے گا اور جو نکالے گا اس سے اندرازگی ہے میری تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ مریم نواز نے پنجاب اسمبلی جانا ہے یا قومی اسمبلی جانا ہے تو دو وجہ یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے نون لیگ کی اس کی جو اندر کی کبوتر اپ ڈیٹ لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بات تیع نہیں ہوئی ہے کسی قسم کی کوئی بات تیع نہیں ہوئی ہے یہ میں البتہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ چند نادیدہ قوتیں نادیدہ جو آپ کو نظر نہیں آتی یہ وہ قوتیں بھی اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں آپس میں بڑوں کو بٹھانے کا آپس میں معاملات کو تیع کروانے کا کچھ وہ بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں تو کافی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح یہ اشتراک بن جائے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی فارملہ تیع ہو جائے اچھا اب اس پوائنٹ کے اوپر آئیے کہ ان دونوں کا اگر اتحاد بنتا ہے تو اس کے دورست نتائج ہیں وہ کس طرح وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس طرح پنجاب میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ کی کافی سیف پوزیشن اب بن چکی ہے سندھ آلڑی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو ایک ایک اسیمبلی بھی تو ان کے پاس ہو گئی دونوں کی اپنی ایک اسیمبلی ہو گئی اگر یہ قومی اسیمبلی کے اندر اتحاد کر لیتے ہیں آپس میں تو بلوچستان کا اشتراک بھی ساتھ شامل ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گیارہ اور نون لیگ کی دس نشستیں ہیں اور اکاون نشستیں ہیں وہاں پہ ٹوٹل اکاون میں سے یعنی آپ کو چھبیس نشستیں چاہیئے وہاں پہ حکومت بنانے کے لیے اگر ان دونوں کا اشتراک ہوتا ہے تو بائیس نشستیں بنتی ہیں اور جے یو اے فے کو بھی اگر آپ بیچ میں ڈال دیں تو ان کی نون نشستیں اگر بیچ میں آپ ڈال دیں تو اکتیس نشستوں کے ساتھ آپ کی حکومت بن جاتی ہے ان تین پارٹیوں کے ساتھ صرف مل کے ہی یہ حکومت آپ کی جو ہے وہ بن جاتی ہے تو پی ڈی ایم کے اندر بھی یہی فارملہ ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر آلیڈ یہ تین حکومتیں وہاں پہ موجود تھیں اب یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کے اندر ہے اگر وہاں پہ پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا سی ایم لے آئیں کیونکہ ان کی ایک سیٹ زیادہ ہے تو بلوچستان کی سی ایم شپ بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حق بن سکتی ہے اور اسی طرح اس کے تحت جو ہے نیشنل اسیمبلی کے اندر اب نیشنل اسیمبلی میں جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے اگر ان دونوں جماعتوں کے ساتھ دیگر چھوٹی جماعتیں یعنی ایمکو ایم جی ایو ایف اے استقام پاکستان پارٹی ان کا بھی بیچ میں اتحاد ہوتا ہے تو اس کے اندر جو بڑی پوزیشن ہے وہ مستمیق نواز کی ہے تو کیا نواز شریف صاحب آئیں گے یا شباز شریف صاحب آئیں گے الیکشن سے پہلے میری اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب نے جن لوگوں سے گفتگو کی تھی کچھ لوگوں سے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ مجھے ففٹی پرشنٹ اگر کمپلیٹ میجورٹی ملتی ہے تو پھر میں وزارت عظمہ کے لئے آوں گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور کسی مخلوط حکومت میں یعنی کہ اتحادی حکومت میں جانا پڑتا ہے تو پھر شاید شباز شریف صاحب جو ہیں ان معاملات کو تیہ کریں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عرام سے بیٹھ کے ان معاملات کو دیکھیں گے صرف ابزرف کریں گے تو اس لئے یہ چیزیں ابھی تیہ ہونا باقی ہیں لیکن اگر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اوپر آئے بطور وزیراعظم تو شاید مریم نواز کو پھر وہ اپنے ساتھی رکھیں پھر مریم نواز کو وہ نیچے نا لے کر جائیں وہاں پہ شباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگا دی جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے سو اس لئے بہت سی چیزیں ابھی کافی فاغی ہیں میں نہیں چاہتا کہ کسی حتمی نتیجے کے اوپر پہنچا اچھا پھر آپ سوال کریں گے کہ جناب بلاول بھٹو کا کیا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانا چاہتی ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا تو یہاں پہ نون لیگ کے پاس دو تین آپشنز ہیں جو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آفر کر سکتی ہے ایک تو بلوجستان کا سی ایم اس کے اندر نون لیگوں کو سپورٹ کر سکتی ہے صدر مملکت کی جو الیکشن ہے صدر مملکت کا وہ بھی سامنے کھڑا ہے کیونکہ ابھی مارچ کے اندر جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں یہ فروری جو ہے اب تقریباً صرف بیس اکیس بائیس دن رہ گئے ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ مارچ آ جانا ہے اس میں سینٹ کے الیکشنز ہیں سینٹ کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی بہت بڑا چینج آنے والا ہے اور اس کے بعد پھر صدر کا بھی آپ نے انتخاب کرنا تو صدر کی سیٹ بھی دی جا سکتی ہے پاکستان پیبلز پارٹی کو تو یہ لو اور وہ دو کچھ اس طرح کی کہانی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹنگ بن سکتی ہے ایک اور فارمولا بھی جو اس وقت مختلف سیاسی حلقوں کے اندر ڈسکاس ہو رہا ہے وہ ہے آدھا آدھا ٹینیور کیونکہ یہ آدھا آدھا ٹینیور والی جو فارمولا ہے نا یہ ایک بار بلوچستان میں اپلائے ہو چکا ہے دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ کی جب حکومت تھی تو بلوچستان کی سی ایم شپ جو ہے وہ آپ اس میں اس طرح ڈیوائیڈ ہوئی تھی کہ ڈھائیڈائی سال کے لیے آپ اس میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے تو پرائیم منسٹر کا سلوٹ بھی جو ہے وہ اس طرح ڈھائیڈائی سال کے لیے آپ اس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اگر تو اشتراک کرنا ہے لیکن آبیسٹ ہی یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ اس میں بیٹھیں اور اس کے بعد بات کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریکی انصاف ایک بہت بڑی غلطی کر رہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک یہ نیگوسیشن کے دروازے نہیں کھولے ہوئے اور یہ والا جو فارملہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس طرف کانسٹریٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنی سیٹیں چاہیے ہیں بھائی آپ کو جو ہے نا وہ ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑے گی آپ کو ایک آپ کے چند لوگ جو ہیں وہ ایک طرف کانسٹریٹ کریں وہ جا کے اپنی سیٹوں کو سیکیور کریں جا کے اس کو چیلنج کریں کوٹوں کے اندر اور ایک سائٹ کو جا کے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ دروازے کھولنے چاہیے میں تو کہتا ہوں بلکہ اب ظاہری بات ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی سیاسی مچورٹی ہونی چاہیے کہ آپ نون لیک کے ساتھ بھی دروازہ کھولنے جا کے کیوں نہیں جا کے کھولیں آپ اپنی شرائط رکھیں وہ نہیں ہوتی منظور وہ نہ ہو لیکن پولٹکس اسی چیز کا نام ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں آپ کا کتنے اختلاف کیوں نہ ہو بیٹھ آپ نے پرویز علائی کو بھی تو بنایا نا سی ایم اسی پرویز علائی کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈکھو کہتے تھے آپ نے بنایا آپ کو ضرورت تھی بنا دیا تو جب آپ اس راہ پہ چل چکے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں تو اس لئے اس کو miss out مت کریں میری نظر میں یہ غلطی ہوگی اگر آپ یہ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دروازے کھولیں میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں میں بلاول بھٹو کی اگر کیمپنگ کے بارے میں بات کروں بلاول بھٹو نے اپنی کیمپنگ کے دنان میری نظر میں زیادہ تنقیب نونلی کے خلاف کی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اتنا انہوں نے جو ہے وہ گولہ باروت نہیں برسایا جتنا انہوں نے نواز شریف کے اوپر برسایا تھا اور بلکہ عدد کے دوران نکاح والا جو کیس کا فیصلہ تھا اس کی تو انہوں نے مضمت کی تھی انہوں نے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایون بلاول بھٹو کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہو گیا اور دوسری ایک اور بات کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ہوتا ہے تو ادھر پیپلز پارٹی کے اندر سندھ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کو بے شک وہ نہ شامل کرے اس کے پاس مجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف آپ کو وہاں پہ شامل نہ کرے پیپلز پارٹی کو کے پی کے اندر تو ادھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں مل جائیں تو نون لیگ آؤٹ ہو سکتی ہے یہ دونوں جماعتیں اگر آپ اس میں مل جائیں تو نون لیگ آؤٹ ہو سکتی ہے تو نگوسیشن کے دروازے سب کے لئے کھولنے چاہیے میرا خیال میں یہ غلطی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی اگر ایسا ہوتا ہے تو اچھا جی اس کے علاوہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے یہ ہے جناب پرویس خٹک صاحب کی پرویس خٹک صاحب جو ہیں وہ اپنے حلقے میں باہر نکلے تو وہاں پہ سوشل میڈیا کے پر یہ وائرل ویڈیو اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ عمران خان زندہ بال اور کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان انہوں نے یہ وہاں پہ نعرے لگایا ہے پرویس خٹک صاحب نے جواب دیا کہ کچھ تمیز کر لیں میں آپ کا چچا ہوں غیرت کرو آپ میں کوئی تمیز نہیں ہے تو بیسکلی انتخابات میں جو ہے پرویس خٹک صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کافی بری ہوئی ہے وہ اپنی دو سوائی حلقوں سے الیکشن لڑے تھے دونوں ہی ہار گئے ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ الیکشن لڑے تھے سوائی اسمبلی کے وہ الیکٹ ہونے میں پھر بھی کامیاب ہوئے ہیں دو میرا خیال میں سیٹیں ان کو ملی ہیں کیے پی سے لیکن پرویس خٹک صاحب جو ہے وہ جیتنے میں ناکام رہے لیکن یہ میرا خیال میں پھر بھی میں دوبارہ یہ کہوں گا بزرگ ہیں آپ کا اختلاف ہے انہوں نے چھوڑ دی پاکستان طریقے انصاف ایون دو پاکستان طریقے انصاف نے انہیں سی ایم بنایا تھا لیکن چھوڑ دی لیکن پھر بھی میرا خیال میں بتتمیزی نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ اپنے حریف سیاستدانوں کا جو ہے وہ احترام ضروری ہے اس کے علاوہ فردوس آشک عوان صاحبہ ماری جو باجی ہیں انہوں نے تھپڑ کارڈ مارا تھا ایک پولیس والے کو تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جناب ان کو طلب کر لیا ہے اور ان کو نوٹس بھیج دیا ہے اور یہ بیسکلی اہلکار جو ہے سیالکورٹ میں یہ وہاں پہ ایک پولنگ سٹیشن پہ ڈیوٹی دے رہا تھا تو وہاں پہ یہ واقعہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اس کے علاوہ پاکستان طریقہ صاحب نے آج دوپہر دو بجے پرامن احتجاج کا اعلان کیا ہے میرا خیال میں پاکستان طریقہ صاحب کا یہ حق ہے میں جائز سمجھتا ہوں لیکن پرامن احتجاج برائے مہربانی پرامن احتجاج نو مئی کی ہسٹری کو یاد رکھئے برائے مہربانی کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کی سرکاری املاک ہیں یا ایسی انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ اٹیک ہو یا وہاں پہ جلاو گھراؤ پرامن احتجاج کرنا آپ کا حق ہے اور میرا خیال میں جو جس طرح ریزلٹس آئے ہیں وہ اگر کیا بھی جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہوگی ایک کوٹیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ مجھے ہماری ایک سبسکرائبر ہیں ایک فالور ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ کوٹیشن مجھے بھیجا ہے اور یہ کہتا ہے جی پیپل ہو کاسٹ دو ووٹس ڈونٹ ڈیسائیڈ ان الیکشن دو پیپل ہو کاؤنٹ دو ووٹس ڈو بات اس نے صحیح کی ہے کہ آج اس نظام کے اندر بھی یہی لگ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ان کو ان کی اہمیت نہیں ہے جنہوں نے ووٹ گنے اور کس طرح گنے اہمیت اس کی ہے کہ انہوں نے گنایا کس طریقے سے تھے اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں آپ اب میں تو بار بار یقین کرے کہ میں پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے سوچ رہا ہوں کہ یہ جو گننے کا جو عمل ہے یہ کب مارا پیچھا چھوڑے گا یہ کب اس سسٹم کو جو ہے صاف شفاف بنائے گا کہ جب آپ کا دل دوزار اٹھارہ اور پلیز پوٹس اس آن ریکارڈ یہ خاص طور پر میں پاکستان طریقین صاحب کے فالڈرز کو کہنا چاہوں گا you need to understand now اب آپ کو تکلیف ہو رہی انہیں اب آپ کو درد ہو رہا ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں بھی یہی سب کچھ ہوا تھا کہ پولنگ سٹیشنز سے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو اس کمرے کے اندر واہی آتی ہوئی یہ لفظ جو ہے وہ میں نے الیکشن دوزار چوبیس کے اندر ہی انٹریڈیوز کیا ہے کھچ مچولے جوڑے پانے شروع کتے تو وہ اس کاغذ کے اوپر کھچ مچولے جوڑے جو ڈل رہے تھے نا یہ دوزار اٹھارہ میں بھی یہی ہوا تھا تو اس لئے تکلیف ہوتی ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پہلے آپ بینیفیشری تھے آج آپ لوگ وکٹم ہیں آج پاکستان طریقین صاحب اس پورے سسٹم کی وکٹم ہے یہ جس طرح جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان طریقین صاحب نے جناب ان کے جو راولپنڈی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں انہوں نے ہائی کوٹ راولپنڈی بینج سے لہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینج سے رجوع کر لیا ہے اور انہوں نے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا ہے جس میں سابق وزیر قانون راجہ بشارت انہ پچپن سے جن کا تعلق ہے سمابیہ طاہر انہ ستاون شیریا ریاز انہ چھپن جو حنیف عباسی صاحب سے ہارے ہیں انہوں نے بھی ان نتائج کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے اور چودی پرویز الہی کی اہلیہ قیسرہ الہی انہوں نے بھی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لئے الیکشن کمیشن نے دخواس دی ہے جس پر الیکشن کمیشن نے پندرہ فروری کو آر او کو پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے قومی سمبلی کے حلقہ انہیں سنتالیس سے بھی انتخابی نتیجے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور شویب شاہین صاحب کی جانب سے آر او کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے قومی سمبلی کے حلقہ انہیں اٹھالیس سے امیدوار علی بخالی صاحب نے بھی جو ہے وہ آر او کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا پی ٹی ایس سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے بھی قومی سمبلی کے حلقہ انہیں دو سو اٹھالیس سے ارسال اسلام خالد اور پی ایس اٹھانوے سے جانشیر جنیجو انہوں نے بھی اپنے جو نتائج آئے ہیں ان کے حلقے کے ان کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ